احسن شاہ کا بھی مرڈر ہو گیا ہے یہ کس نے کروایا ہے؟ یہ احسن شاہ کا قتل جو ہے یہ ایک پینٹ ہے درجنوں قتل ہو چکے ہیں اس وقت دشمنی کا آغاز اسامہ بھائی کرکٹ سے ہوا ہے اس موقع پر تیفی بٹ شاپ کی آمد ہوتی ہے وہ حنیف اور فنیفہ کی اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں یہ بڑا اہم کردار ہے اس فلم کا کیونکہ آگے جا کے یہی بلٹ رکھا والے کو قتل کرے گا ٹیپو تاریخ پہ جاتا ہے آٹھ بندے وہاں قتل ہو جاتے ہیں پنجابی میں بھائی کہتے ہیں میں کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا اب بلاج پی پی بٹ کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اندھا دلد فائرنگ کلاشن کوف چلتی رہتی ہیں چل رہی ہے پورے علاقے میں خوف اور راست احسن شاہ کے اوپر ہاتھ آتا ہے ادھر سے لیکن اس نے مقبری کی یہ بات درست ہے جب ٹی بو مرتے ہیں تو لینے کون گیا شکیل بٹ بلاج کے مرنے کے موقع پر بھی شکیل بٹ ساتھ کھڑا ہے احسن شاہ کو گرفتار کس نے کیا شکیل بٹ احسن شاہ کو فائرنگ کر کے جس نے مارا شکیل بٹ ان کی زبان نقشہ کھہچ دیو دوسری کرائم یونیورسٹری یہ لوگ پریپ کرتے ہیں بچوں کو پھر ان بچوں میں احسن شاہ نکلتے ہیں خدا کے واسطے لاہور میں قائم دس سے زائد کرائم یونیورسٹیاں جو ہیں ان کو بند کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی خبروں میں احسن شاہ کا قتل بہت بڑی خبر بنا ٹی پو ٹرکاں والا اور ٹی فی بٹ کی دشمنی نہ جانے اور کتنی جانے لے گی اس ساری دشمنی میں نسل در نسل جو قتل ہوتے چلے آ رہے ہیں اس کو براہ راست خود رپورٹ کر کے اخبارات میں ٹیلی ویجن پر جو پاکستان کے نامبر جنرلسٹ ہیں جنہوں نے اس سب کو دیکھا ہے رپورٹ کیا ہے آج ہم نے ان کو بلایا ہے پاڈکاسٹ کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سارا ہے کہا ہے یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی اور ابھی اس میں کیا ہو رہا ہے اور آگے ابھی کیا کچھ دیکھنا باقی ہے اس ساری کرائم سٹوری میں یہ جو ایک داستان بنتی چلی جا رہی ہے دشمنی کی اور یہ کہاں جا کر رکے گی خاندان ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں شہزاد حسین بٹ صاحب پنجاب یونیر آف جنرلسٹ کے صدر ہیں گزشتہ چار سال سے اے آر وائے کے بیورو چیف رہے ہیں ابھی جینن نیوز چینل کے پنجاب کے ہیڈ ہیں بیورو چیف ہیں اور جینن پر سات بجے شام کو پروگرام بھی کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا نام ہے کرائم رپورٹنگ کا اور بڑے سینئے جنرلسٹ میں شامل ہوتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم سلام علیکم سلام بھائی ورڈ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی یہ احسن شاہ کا بھی مرڈر ہو گیا ہے قتل ہو گیا ہے یہ کس نے کروایا ہے کون ہے اس کے پیچھے اور ٹرپو ٹرکاں والا اور تیفی بٹ کا اس سے سارا کیا تعلق بنتا ہے دیکھیں شکریہ اپنا عسامہ بھائی آپ نے محبت کا اظہار کیا آپ سے لف کرتے ہیں اور آپ کی بہت عقیدت کرتے ہیں ترام کرتے ہیں کیونکہ جس شخص کے آپ بیٹے ہیں ہمارے جائی صاحب جو ہیں وہ جتنی میرا خیال ہے کہ جائی صاحب کی ہمیں عزت کرتے ہیں اور پورا معاشرہ عزت کرتا ہے اور اسی طرح نیک آدمی آپ بھی ہیں تو آپ بہت قابل اترام ہیں تو آپ کا جو سوال ہے اس کا آغاز میں کچھ اس طرح کروں گا کہ اگر آپ تعریف عرف تیفی بٹ کا نام لیں تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ میری ٹیپو ٹرکاں والا سے کوئی دشمنی ہی نہیں ہے اس نے تو اپنے بیان میں یہ واضح بات کی ہے اب احسن شاہ کا قتل جو ہے یہ بالاج کا جو مخبر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس نے قتل کروایا ہے وہ بالاج کا قاتل قرار دیا گیا ہے احسن شاہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی پولس مقابلے میں جس کو جانبہ کیا گیا ان تمام باتوں کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو یہ احسن شاہ کا قتل جو ہے اسامہ بھائی یہ ایک پینٹ ہے درجنوں قتل ہو چکے ہیں اس وقت اور بڑے نامور افراد قتل ہو چکے ہیں یہ تو ایک منگ پھلی کا دانہ ہے احسن شاہ جو آج یہ قتل ہوا ہے دورہ اس قبل پولس نے مارا اس کو اگر آپ اس قتل کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا 92 1992 میں سے شروع کریں پھر آپ پہلے تو یہ سب کو یہ سٹوری نہیں پتا کہ ابھی ہوا کیا ہے بالاج کا مرد کس طرح ہوا احسن شاہ کا نام اس میں کس طرح ہے پہلے تو یہ بتائیں یہ بھی بتاتا ہو آپ کو لیکن آپ کو شروع کرواؤں گا 1992 میں یہ جو تیفی بٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مہرہ ان سے تلق نہیں یہ دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوا دشمنی کا آغاز اسامہ بھائی کرکٹ سے ہوا ہے وجہ نات کرکٹ ہے کرکٹ سے دشمنی پہلی اور قتل و غردگری ہوتی چلے گی اور درجن و افراد ایک درجن نہیں درجن و افراد قتل ہو چکے ہیں اب کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے بھائی بھائی میرے موہ سے نکل گیا معذرد باجوا صاحب وہ فیس ٹو فیس میں باجوا صاحب کر رہا تھا اس لئے معذرد چاہتا ہوں کہانی کچھ یہ ہے کہ کرکٹ کھیل رہے تھے شالمی چوک بھی انارکلی بزار اس کے سامنے لوہاری مسجد تھوڑا سا آگیا ہے شالمی چوک ٹھیک اب یہ جو شالمی چوک ہے وہاں پر ایک اڈہ ہے جو کہ چار بھائیوں کا اڈہ تھا بھائی پلوان بچھو پلوان منیرہ پلوان یہ جنون پلوان تھے اچھا شیر کتے اس زمانے میں بھی رکھے ہوئے تھے آپ نے دیکھا کہ ریشم کا گانہ بھی آیا تھا چاند پلوان اس میں بڑا ٹی وی پہ چلا تھا بڑے بڑے شیر اگر اب بھی آپ گزریں تو آپ کو شیر نظر آئیں گے ان افراد کا ٹی پوٹ رکام والا اور بلٹ رکام والا سے تعلق صرف یہ ہے کہ یہ اس کے بہنوئی ہے اچھا اب کہانی یہاں سے چلتی ہے کہ چار افراد جو چار پلوان ہیں وہ شالمی میں ایک اڈہ چلا رہے ہیں جب اڈہ چلا رہے ہیں تو وہاں پر ان کے بچے جو ہیں اس کا نام ہے جمی اچھا جمی اور منہ کرکٹ کھیل رہے ہیں کچھ افراد کے ساتھ وہاں تیفی بٹ کے رشدار بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں کرکٹ پر جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑا بڑھ جاتا ہے اب منیرہ پلوان کے بچے جو ہے وہ بھی بڑے گسے میں آ جاتے ہیں منیرہ کون ہے بھائی پلوان سلطان محمود عرف بچھو خالد محمود عرف بھائی پلوان کا بھائی منیرہ پلوان شیرو والے ٹھیک ان کے بچے جمی جو ہے وہ گسے میں آتے ہیں اور وہ ساتھ جو دوسرا اڈہ ہے امیر الدین ارف بلا ٹرکا والا اور اس کا بیٹا عرف امیر ارف ٹیپو ٹرکا والا یہ عزیز ہیں بینوئی ہیں سالح ہیں ان کے پاس بچے آتے ہیں عرف امیر ارف ٹیپو ذرا جوان ہو رہا ہے اس زمانے میں اور وہ فون کرتا ہے تیفی بٹ کو اور وہ اس کو گالم گلوش تک بات چلی جاتی ہے کرکٹ شیک گالم گلوش تک بات چلی گئی اب تیفی بٹ جو ہے وہ اس زمانے میں بھی اثر اور سوخ رکھتا ہے وہ تاجر ہے اکبری منڈی کا اور جتنے بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں اب درون شیعہ کا اپنا کلچر ہے نا وہاں ہم تھانہ پسند نہیں کرتے وہاں استاد کے ڈیرے کے پاس بوجی کے ڈیرے کے پاس چودری کے ڈیرے کے پاس وہاں ڈیروں پر صلاح ہوتی ہے آپ نے پچاس لاکھ روپے لینا ہے میرے سے میں نہیں دیرہ آپ جا کر تھانے کی بجائے تیفی بٹ کو کہہ دیں گے گوگی بٹ کو کہہ دیں گے بلٹ رکاں والے کو کہہ دیں گے کہ یہ ازیاتی کر رہا ہے وہ ڈیروں پر صلاح ہوں گی نا اثر اور سوخ رکھ رہا ہے تیفی بٹ اب یہ پہلا وقت ہے جس وقت کوئی شخص اٹھ کر تیفی بٹ کو کہتا ہے اور گالم گلوش دونوں سائٹ سے ہو جاتی ہے یہ ہے آرف امیر فٹیپو اور تیفی بٹ یہاں سے کہانی کا آغاز ہو رہا ہے اب یہ جو کام بڑھتا ہے تو اس کے بعد اب یقینی بات ہے ٹیلی فون بند ہونے کے بعد کام تو لگے گا اور ان کا پیٹ سٹائلہ تیفی بٹ صاحب کا وہ کاپی پینسل پکڑ گے نا یوں ایک آغاز پہ لکھتے ہیں یوں نقشہ بناتے ہیں اور بنانے کے بعد ملک ایسان کو کہا کرتے تھے لو جی نقشہ بن گیا جی بسم اللہ کرو اگلے دن بسم اللہ ہو جاتی تھی اچھا اور یہ کئی دقا ہم نے دیکھا ہے کہ چوبیس گھنٹے کی اندر اندر جس کا نقشہ بن گیا آواز آگی کہ نقشہ بن گیا تو اگلے دن اس کا نقشہ بن گیا ہے وہ سپوردہ خدا ہو گیا ہے اب یہ بات عارف امیر اف ٹیپو کو بھی پتا تھی گالم گلوچ ہونے کے بعد کہ یہ مجھے مارے گا مارے گا اب جب وہ مارے گا تو اس نے گنمن رکھنے شروع کر دی اچھا اس سے پہلے ان کے ہاں اتنا کلچر بھی تھا تلکل کوئی گنمن نہیں امیر الدین اف بلا ٹرکا والا ایک تاجر تھا اس کا دوست تھا علیہ آس جٹ ایم این اے فیصلہ بات اس کا دوست تھا پیلا پلوان ایم پی اے بارڈر والے ایس پی امان اللہ اور بلا ٹرکا والا یہ چار افراد تھے جو دیرے دار تھے نہ یہ منشیات فروش ہے نہ یہ کوئی ڈان ہے کوئی ایسی بات نہیں ساری زندگی امیر الدین اف بلا ٹرکا والا نے گنمن نہیں رکھا بھائی کبھی اب جب یہ بات بڑھتی ہے تو ٹیپو سب سے پہلے گنمن رکھنے شروع کرتا ہے جب ٹیپو گنمن رکھنے شروع کرتا ہے تو بات آگے چلتی ہے اب جب بات آگے چل رہی ہے تو پھر دشمنی کا آغاز ہو گیا ہے اب جب دشمنی کا آغاز ہو گیا ہے تو اس میں آپ کو یہ دیکھیں کہ پہلا شخص جو ہے وہ ایک قتل ہوتا ہے شالمی چوک میں اب جو وہ شخص قتل ہوتا ہے اس میں ملوث ہوتا ہے حنیف عرف حنیفہ حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا بھی دو میں آپ کو سات آٹھ کریکٹر بتاؤں گا لاہور میں مختلف جگہ پہ مختلف کریکٹرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ اپنی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے ڈیرہ دار ہے وہ اپنا پنچیتی لگا رہا ہے اب یہ ساری جو بات ہے وہ پیلوانی کی ہے پیلوانی سے لڑائی ہوتی ہے مثال کے طور پر جو پہلا قتل ہنیف اور فنیفہ نے کیا وہ شاہر اب رات کو نا سوترمنڈی لہاری بھاٹی موچی اکبری یہ وہ لاکے میں جہاں پر کارٹن کا سفیت سوٹ یا بوسکی کا سوٹ پہن کر بیٹھا جاتا ہے دے لے اللہ دی رہا مدنا سیتا خواہ چڑیا لسی پیتی شون چڑیا اب ہمارے پاس سے کوئی چار دفعہ بندہ گزر جائے نا گھوڑ کے دیکھے تو ہم اس کو بلا لیتے ہیں چوتھی دفعہ اوئے میں نو تاک کے کیوں گے یہ آئے تو اس پہ جگڑا جاتا ہے آپ نے جوتی بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے اگر یہ جوتی سوترمنڈی والی ہوتی نا وہ بولتی ہے چون چون کرتی ہے وہ جب پاس سے گزرے نا جوتی سے چون چون کی آواز آئے تو کندہ پلوانا مونڈا بڑا اثر ہے انہوں درہ کاملا آ دائی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جگڑے اب ہنیف اور فنیفہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آکے ایک شخص نے جفی ڈالی ہے پیار محبت سے نہ کوئی دشمنی اس کی ہے نہ کوئی دشمنی اس کی ہے نہ تیفی بٹ کی ہے نہ گوگی بٹ کی ہے نہ آرفی بریف ٹیپو کی ہے نہ بلہ ٹرکاورو کی صاحب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ہنیف اور فنیفہ کو جب ہی ڈالتا ہے ایک لڑکا تو اس بات پر رنج ہوتا ہے کہ تمہیں تمیز نہیں تمہیں میرے ساتھ کیسے آگے بگل گیر ہو گیا پستوال نے دال کے اس کے موں پر فائر مارتا ہے وہ مر جاتا ہے صاحب اتنی سی بات پر اسامہ بھائی وہ بچہ وہ لڑکا ینگ بھائے وہ مر جاتا ہے اب جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر ہونی ہے جب اس کی ایف آئی آر ہے تو وہ اب کام بڑھنا شروع ہو گیا اس کو مجھے نام تو یاد نہیں آرہا لیکن اس کو قواہ نہیں ہوتا اب مختلف درون شہر میں نام ہی ہوتے ہیں ہنیف اچھا والا نام ہنیفہ شفیق بابا حاجی کان ہنگر کیا ہے تو اس کو حاجی کواہ کو کان اس طرح کے اب حاجی کان کا جو بچہ ہے وہ فرق ہو گئے اب جب وہ بیٹا اس کا مار دیا گیا تو اس بات پر بات بڑھ گئی ہے اب جب بات بڑھ گئی ہے تو اس کو آپ ایف آئی آر میں اب نامزد ہوتے ہیں افراد اب یاد رہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اب وہ گالم گلوچ والا قصہ شروع ہو چکا ہوا ہے جب وہ گالم گلوچ والا قصہ شروع ہو چکا ہوا ہے تو اب دشمنی بھی پڑھ چکی ہوئی ہے گنمن بھی رکھنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں آپ لوہاری کے اندر جائیں نا تو مختلف آٹھ دس کریکٹر ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا ایک کریکٹر آئے گا بانو کا بانو ایک خاتون ہے اس کے چار بچے ہیں جوان چھے چھے فٹ کے انتہائی خوبصورت تین قتل ہو گئے نے ایک مڑا بار ہے بانو بھی مر گئی ہے اس کا بیٹا اس کا ہزبینڈ بھی مر گیا ہے وہ بھی کریکٹر ان کی اپنی ایک مسجد ہے آتف چودری وہ بھی لوہاری مسجد ایم ایس ایف ایک اپنی مسجد ایک اپنا دربار لگایا ہوا ہے ایک اپنا ڈیرہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم واپس آتے ہیں جی اس مرڈر میں جب انوالمنٹ ہوتی ہے تو اب وہ قتل ہونے کے بعد وہ شخص جو ہے اچھا بہت مختلف میں نے پاڈکاست میں دیکھا کہ ہنیف اور فنیفہ ایک ٹاپ ٹین اشتیاری وہ آپ بھی جانتے ہیں اس کو کہ یہ ہنیف اور فنیفہ جو تھا وہ ٹی پوٹ رکا والا کا مالشیہ تھا بلکو غلق باتے ہیں یہ ایسن شاہ یہ بھی مالشیہ تھا جی جو مر جاتا ہے نا ہمیں اس کو گالی نکالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے جو پہلوان زندہ ہیں اشتیاری ہیں ان کے مطلق بات کریں نا ان کو مطلق گالی نکالیں نا سویرے چھٹا بات جائے گا اور جو مر جائے تھا اس کو ہم گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں لہذا ہنیف اور فنیفہ ٹی پوٹ رکا والے کا مالشیہ نہیں تھا میں پرسنل ہی جانتا ہوں ایک آپ شکین آدمی تھا اسلے کا فائرنگ کرنا لوگوں کو مارنا بتا لینا یہ ساری باتیں یہاں تک ٹھیک ہیں اب ہنیف اور فنیفے کی اوپر چھتر چاہ کیونکہ گنمن رکھ دیئے ہوئے ہیں دوچھ بھی نہیں پڑ گئی ہوئے ہیں ٹی پوٹ رکا والے کا ذرا بڑا ہو گیا ہوئے اس کو شوق ہو گیا ہوئے پلانی میں اور ٹرک چل رہے ہیں فیصلہ بات کراچی اڈے شڑے وڈے فیسے آنیاں تھے جانیاں لہذا پلان صاحب کو شوق ہو گیا ہے لاہور میں ڈاڈ بننے کا اب وہ چھوٹے چھوٹے جو بکٹس ہیں ان کو وہ کیپچر کرنا شروع ہو گیا ان میں ایک ہنیف اور فنیفہ بھی ہے جس کو ہم پکڑتے ہیں اپنا بازو بنا لیتے ہیں اچھا اب وہ دوستی ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی ہے ہنیف اور فنیفہ جیل جاتا ہے ہنیف اور فنیفہ رہا بھی ہو گیا ہنیف اور فنیفہ قتل کے بعد ختم ہی کانی ہو گئی باہر بھی آگے صاحب باہر آنے کے بعد ایک اور امیر الدین امیر الدین اس بلٹ رکھا والا ایک اور ہے اکبری منڈی میں قتل ہوتا ہے امیر الدین شخص وہ اور ہے وہ جب قتل ہوتا ہے ہنیف اور فنیفہ کے ہاتھوں تو اس پہ ایف آئی آر اندراج ہوتی ہے جس میں ٹی پو ٹرکھا والا کا نام بھی آ جاتا ہے اچھا کہ اس نے کروایا ہے اب جب ٹی پو ٹرکھا والا کا نام بھی آ گیا تو بلٹ رکھا والا آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں چار بگ ڈانز کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ کچھ کو مروان نہیں رہا وہ اپنا کاروبار پیسے چھپی جا رہے ہیں سیدھے سیدھی کوئی گنمن نہیں اس کے پاس اب وہ اپنے اثر و سوک کے بنا پر اپنے بیٹے آرف امیر اس ٹی پو کو باہر نکلوا لیتا ہے اچھا ہنیف اور فنیفہ جب اشتیاری ہوتے ہیں تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کام خراب ہو رہا ہے اس موقع پر تیفی بٹ شاپ کی آمد ہوتی ہے اور وہ ہنیف اور فنیفہ کی اوپر ہاتھ رکھ دیتی اب یہ یہاں سے ٹوٹ کر یہ پارٹی وہاں چلے گی یہ بڑا اہم کردار ہے اس فلم کا ہنیف اور فنیفہ کیونکہ آگے جا کے یہی بلے ٹرکا والے کو قتل کرے گا ہنیف اور فنیفہ یہی مارے گا جو ان کے ساتھ ٹرکا والے کے ساتھ تھا وہی اس کا مرڈ کرتی اسی نے پہلا مرڈ وہ کیا اس لڑکے کا ملنے پر ہی صرف اب یہ اس گروپ سے ٹوٹ کر دوسرے گروپ میں چلا گیا ہوا ہے تیفی بٹ کے گروپ میں جن کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہو چکی ہوئی ہے وہ کرکٹ پہ لڑائی ہو چکی ہے اچھا اب جب وہ اس پر ہاتھ رکھتا ہے تو اندہ مین ٹائم بلہ ٹرکا والا اپنے اثر اور سوک کی وجہ سے اپنے بیٹے کو تو باہر نکلوا لیتا ہے وہ فس جاتے ہیں یہ مخالفت اب بڑھنا شروع ہنیف فس گیا ہے اور ٹیپو ٹرکا والا باہر نکل آیا ہے ہنیف اور فنیفہ بھی باہر فس گیا ہے اور اس کا بھائی اس کا نام ہے شفیق اور بابا ٹھیک وہ بھی فس گیا ہے اور ٹیپو ٹرکا والا جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے اب ان کو یہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے بچے کو بچا لیا ہے اپنے بیٹے کو بلہ ٹرکا والے نے اور ہمیں بیچ میں مروا دی ہمیں پسوا دیا ہے ہماری پیر بھی کر سکتے تھے یہ بات ٹیفی بٹ کو پتہ لگتی ہے ٹیفی بٹ ان کو اپنے انڈر لے لے توٹے ہوئے بندے ایک پہ اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ تم میرے ساتھ اب وہ جو سب سے لہور کا اتھرہ جس پر بعد ازا کوئی انعامات بھی پولیس نے رکھے ٹاپ ٹین کی ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں ہنیف رفن نیفہ شفیق رفن بابا آتف چودری ناجیب بٹ یہ گورمنٹہ پنجاب نے لسٹ جاری کی تھی اس لیول کے اس زمانے کے یہ ٹاپ ٹین پلوان تھے جو کہ پکڑے نہیں جاتے تھے مقتصرا اب وہ اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اب جب ہاتھ رکھ دیا ہے تو بات بڑھنا شروع ہو گئی ہے اب مخالفت تیفی بٹ کے ساتھ ذرا منظر آم پیانا شروع ہو گئی ہے اب کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ ہنیف اور فنیفہ بھی دوسرے قتل میں باہر آ جاتا ہے اچھا اس قتل میں بھی باہر آ گئے ہیں اب اس نے باہر آنے کے بعد پھر مخالفت بڑھ گئی ہے اب جب بڑھ گئی ہے تو وہ ایک دن عارف امیر اس ٹیپو کو قتل کرنے کے لیے شالمی چوک اس کے ڈے کے اندر گس گئے ہیں انتہائی اندہ دودھ فائرنگ ہوتی ہے اخبارات بھر جاتے ہیں ٹی وی بھر جاتے ہیں لیکن ٹیپو بچ جاتا ہے پداش میں اس کی گھر والی خواتین کو اٹھا لیا جاتا ہے اب جب گھر کی خواتین کو ان پلوانوں کی مردوں کی لڑائی تک تو چلتی رہتی ہے لیکن جب آپ خواتین کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں اب خواتین جب تھانے جاتی ہیں تو کام عروش پہ چلا جاتا ہے یہ خواتین ٹرکاں والے کی ہنیفے کی اچھا انہوں نے بدلے میں ٹرکاں والے نے ہنیفے کی اچھا خواتین کو ہنیفے کی بھابی شفیقی بڑی یہ خواتین بینٹس ہیں یہ ساری اٹھائی گئی ہیں اب میں آپ کو انتہائی شورٹ کر کے کہانی سنا رہا ہوں کہانی کچھ لمبی ہے اب اس میں دیکھیں نا توڑ توڑ کے بتا رہا ہوں جی جی ضرور اب اس میں یہ دیکھیں ٹیپو تاریخ پہ جاتا ہے عدالت میں آٹھ بندے وہاں قتل ہو جاتے ہیں وہاں حملہ ہوتا ہے ٹیپو کیا کرتا ہے مجسٹریٹ کے کمرے میں گوش جاتا ہے مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے سارجی بچاؤ بج گیا وہاں بھی بج گیا آٹھ بندے ہوتے بچالے جاتے ہیں میں نے آپ کو درجنوں افراد قتل ہو چکے ہیں اٹھ ہوتے مر گئے دو اڈیج مر گئے کوئی انتر مر گیا کوئی انتر مر گیا یہ بزابتہ ملک میں ہی رہتا ہے اور یہ تار میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنا انتقام لینا ہے انتقام کی جو آگ ہے نا بھائی وہ بڑی عجیب سی ہے اگر آپ گوھر کریں لیکن یہ اتنے مرڈرز ہونے کے بعد اس پر اٹیکس نواری یہ انڈر گراؤنڈ ہاں یہ گھر سے بائی نہیں نکلے گا نکلے گا تو گنمن کے ساتھ نکلے گا اچھا آپ یہ دیکھیں نا اب اس کو یہ زندگی میں یہ جو وراثت میں یہ چیز ملی ہوئی ہے کیوں وراثت میں ملی ہوئی ہے بھائی بلٹ ہے اس کے اندر ہے انتقام عارف امیر افٹی پو ٹرکا والے کا باپ امیر الدین افٹی بلا ٹرکا والا اور اس کا باپ عیدی محمد یا عید محمد افٹ نتھو بلوان اب دادے کی بات کر رہا ہوں بلاج کے باپ کے باپ کے باپ کی نتھو بلوان کا ایک بندے سے رفت ڈال رہا ہے وہ شالمی چوک میں ٹانگے سے آ رہا ہے وہاں ٹانگے گاڑیا نہیں ہوتی تھی ٹانگے پہ آ رہا ہے جب میرے بھائی وہ ٹانگے پہ آ رہا ہے یامین نام کا ایک شخص ہے وہ چھوری کے وار کر کے نتھو بلوان کو مار دیتا ہے نتھو بلوان مارتا ہے تو اس کا بیٹا اس کی سیڈ پر آتا ہے امیر الدین افٹی بلا ٹرکا والا بعد ازا وہ یامین کو مروا دیتا ہے بلا ٹرکا والا جی اس کے بعد وہ کاروباری زندگی اس کے بعد اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے اب اس کا بچہ جوان ہوا ہے امیر الدین کا ٹھیک نتھو مار گیا نتھو کی سیڈ پر امیر الدین بیٹھ گیا امیر الدین کی سیڈ کے نیچے اس کا بیٹا عرف امیرف ٹیپو آ گیا ہے اب جب ٹیپو آ گیا ہے تو ٹیپو اس کی دشمنی تو یامین والی ختم ہو گئی نا نتھو پر مان ملی وہ سکون ہو گیا ہے اب اس کا بیٹا جوان ہوا ہے کرکٹ پر لڑائی ہوئی ہے کرکٹ پر لڑائی ہونے کے بعد اب بچے نے گنمن رکھ لی ہیں آنیاں اور جانیاں شروع ہو گئی ہیں اب یہ بچہ جو ہے یہ اوپر آ گیا ہے لمبی کہانی ہے آٹ شاٹ کرتا ہوں اس لڑائی میں خواتین اٹھائی گئی ساری یہ وہ فلان بلاخر ہنیف اور فنیفہ ٹیپو کو مارنے کا اعلان کر دیتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ٹیپی بٹ کا بھی اس کے اوپر ہاتھ ہے ایک جگہ کا قصہ سناتا ہوں ایک راوی ہے ایک آپ جیسا دوست ہے وہ ساتھ کھڑا تھا اس موقع پہ وہ بتاتا ہے کہ ہنیف اور فنیفہ ان کے شالمی اڈا ہے اس کے سامنے گھر ہے ہنیف وحید وحیدیاں اور پنکی ایک لڑکا ہے وہ بھی اس گھر کے سزا ان کے گھر کی اوپر کھڑا ہے اور ٹیلیسکوپ لگی ہوئی ہے لیٹس ویپنز ہے ان لوگوں کے پاس جیسے کچھے کے ڈاکووں کے پاس ہے آج کل یہ رڈار میں لے کے آتا ہے آرف امیر ٹیپو کی گاڑی آتی ہے ڈے کے اندر گسنے لگتی ہے اور کروس آتا ہے آرف امیر ٹیپو کے چہرے کا تو یہ گن اٹھا لیتا ہے نہیں مارتا ہنیف وحیدیفہ تو تمام لوگ جو پاس کھڑے ہیں وہ پاگل ہو جتے ہیں ہنیفہ گن پھینک کر گالیاں نکالتا ہے نیچے اپنے کبھرے میں چلتا ہے بعد ازنا پتا چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اس لیے نے مارا کہ آرف امیر ٹیپو کی گود میں جب وہ گاڑی چلا رہا تھا اس کا بچہ کون تھا بلاج جو اب مارا گیا بلاج شادی شدہ ہونے کے بعد مارا گیا لیکن پہلی اٹیمٹ اس پہ قتل کی جب وہ ہوئی ہے تب وہی ڈیڑھ سال کا تھا تب بھی بچاتا ہے وہ اندر گز جاتا ہے اور اپنی کیر کرنی شروع کر دیتا ہے اور اس کو پتا ہے گنمن ہے جبکہ بلے کا سٹائل ہے کہ وہ گنمن ساری زندگیری رکھتا وہ حسب معمول نماز پڑھ کے اپنے گھر سے بات اترتا ہے نیچے اور اپنے ڈے میں ووک کرتا ہے حنیف ارف نیفہ شفیق ارف بابا وحید ارف وحیدیاں اور اس کے ایک دو دوست یہ گاڑی پہ چار پانچ افراد آتے ہیں اور بلے ٹرکہ والا کو اندہ دن فائرنگ کر کے مار گئتے ہیں اب جب بلا فارغ ہو گیا نتھو پلوان فارغ ہو گیا تو سیڈ پر آکے بیٹھ گئے عارف امیر اس ٹی پوٹ رکا والے دشمنی ٹی پوٹ رکا والے کی نیفہ سے دی لیکن اس کے باپ کو مار دیا ٹی پوٹ رکا والے کو اس لیے کہ وہ اس کی پیروی کرتا ہے اور ساری ماسٹر مائنڈ تو بلے ٹرکا والا پیسہ بھی اس کے پاس ہے اور جو میں نے آگے کہا گروپ اس کے دوست ہے یہ کوئی زیادہ اس وقت گارڈ نہیں رکھتا تھا بلا گارڈ نہیں رکھتا تھا کیونکہ بلے نے اپنے باپ کے قاتل کو مروا چکا ہوا ہی آمین کو اور اس کا خاتہ کلیر ہے اس کی ساری زندگی کسی اور سے پھر لڑائی مار گوٹا ہی نہیں بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے کرکٹ پر ہو رہی ہے اب جب بلا بیچ میں سے سکرین سے آؤٹ ہوتا ہے نتو پلوان آؤٹ ہوتا ہے تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بان گئے ہیں عارف امیر ٹی پو پلوان اب وہاں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے عدالت میں قتل آٹھ دس بندے ہو گئے مختلف ہوتے یہ ان کے مارے ہیں وہ ان کے مارے ہیں شوٹر کو پیسے دے دی ہے جو آپ کا تعلق والا ہے اس کو مروان کیا ہے لبی کہانی مختصر جبائی کی پرواز سے تشریف لاتے ہیں لاہور ائرپورٹ مرہوم عارف امیر عرف ٹی پوٹرکا والا ائرپورٹ کے اندر سیکیورٹی کی وجہ سے تمام وہ چار گاڑیاں جو ڈالے شالے ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے ہیں ایک کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل جس کا نام شکیل بٹ ہے وہ تب کا عارف امیر اس ٹی پو کا دوست تھا جب وہ پولیس میں برتی ہوا جس نے جہاں سے آپ نے شروع کی ہے ایسن شاک قتل ہوا یہ ایسن شاک کو پولیس مقابلے میں کس نے مارا اس شکیل بٹ میں جو اس وقت بھی موقع پر موجود تھا کس وقت جب عارف امیر ٹی پو ٹرکا والا مارا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اور ائرپورٹ سے اور ائرپورٹ سے شکیورٹی اثار میں تمام گاڑیاں باہر ہیں شکیل بٹ صاحب اپنی گاڑی ایک لے کر بداؤٹ ویپن اندر آتے ہیں کہ اس نے گاڑی بے بٹھا اگر عارف امیر ٹی پو کو باہر لے کے آنا ائرپورٹ سے اور آگے کافلے میں شابل کر دینا اس موقع پر ایک لڑکا وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا خورا مہجاز اب خورا مہجاز کو کہتے ہیں کہ یہ تیفی بٹ صاحب نے مروایا ہے لیکن میری انفرمیشن یہ ہے کہ خورا مہجاز نے اپنی مخالفت کی وجہ سے بھی مارا ہے جو کہ تیفی بٹ صاحب بار بار فرماتے ہیں نا کہ میرا تو ٹی پو ٹرکا والا سے دشمنی ہے ہی نہیں تلق نہیں ہے خورا مہجاز کا ایک سگا بھائی مرڈر ہوا تھا اس کا الزام عارف امیر ٹی پو پر آئے بندے تو ایسے مرتے جیسے مغفلی کے دانی ہوتے ہیں دو ادھر مر گئے ایک ادھر مر گیا ایک ادھر مر گیا خورا مہجاز کا بھائی بھی جو مرڈر ہوا تھا اس کا الزام بھی ٹی پو تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے مرڈر کیا ہے کہ اس نے میرے بھائی کو مروایا خورا مہجاز کا اب خورا مہجاز کو سزائے موت ہوئی بعد ازا پیل ہوئی اپیل ہونے کے بعد پچاس سال قید بابو شکت ہے اس وقت وہ شیخ پورا جیل میں ٹوری پیلوان کے طور پر شیخ پورا جیل کاٹ رہا ہے زندہ ہے جس نے ائرپورٹ کے آتے میں ٹی پوٹرکہ والے کو کوئی مرڈر کیا جی وہ بلکل صحیح سلام ہوتا ہے ٹی پوٹرکہ والے یہ باہر چلا گیا تھا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ مجھے مار دی جائے گا نہیں بلکل نہیں ملک تو چھوڑ نہیں سکتا اربربے کی جداد ہے ملک کیسے چھوڑے کیا تیوی بارسا ملک چھوڑ دیں گے گوگی بارسا ملک چھوڑ دیں گے گوگی بارسا بھی اس وقت پرچے میں نامزد ہیں اور کراچی بیٹھے ہوئے ملک پاکستان میں تو یہ باہر کس لیے کہا تھا کاروبر وارہ سٹ کرنے اس کا بزابتہ ایک ہوتل تھا آلی شان ہوتل پیسے کی تو فراوانی ہے نیا ٹرالے چلتے ہیں ٹرنک چلتے ہیں دبائی میں ایک بڑا ہوتل بنایا تھا ابھی بھی ہے ٹھیک اس کو اس کا بیٹا جو بلاج بلاج کا بھائی جو ہے مسحب وہ چلاتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ رن کر رہا ہے ابھی بھی اچھا آگے آتے ہیں اب یہ اس کے بعد کیا ہوا مرڈر ٹی پو ٹرکا والا کا ہو گیا لاغ جی ٹی پو ٹرکا والا تو لاغ ائرپورٹ پہ ہو گئے صاحب فارغ اب نتو پلوان بھی لس سے نکل گیا میرود دین بلہ ٹرکا والا بھی نکل گیا عرف میرود ٹی پو ٹرکا والا بھی نکل گیا اب ایک لڑکا آ کر بیٹھتا ہے بلاج ٹی پو جو کہ ٹی پو ٹرکا والا کا بیٹا ہے اب یہ چوتھی نسل ہے تو وہ حنیفہ اور اس کا بھائی پولش مقابلے میں فارغ اچھا وہ پہلے مارے جا چکے ہیں یہ ٹی پو ٹرکا والا کے قتل سے پہلے وہ مروائے انتقام انہوں نے لیا انہوں نے لیا دونوں نے جب باپ کو مارا اس نے ٹی پو ٹرکا والا کا باپ بلہ ٹرکا والا جب مارا گیا پھر اس کے قاتل ہنیف اور فارغ نیفہ شفیق اور بابا دونوں کو پولش میں مروایا ٹی پو ٹرکا والا نے کھاتا کے لیے جس طرح اب یہ احسن مارا گیا جس طرح اب احسن مارا گیا اسی طرح ہنیفہ اور اس کا بھائی مارا گیا اب آکے بیٹھ گیا ہے بلاج نامی شخص اس سیٹ کے اوپر جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی ہے اڈے کی پاک گوڈز ٹرانسپورٹ کپری پورے پاکستان میں کپری اچھا اس کے انٹریوی بڑا وائرل ہوا بلکل نوجوان تھا بڑا خوبصورت اور وہ کہتا تھا کہ میں اس زندگی سے تنگ ہوں کہ گارڈ لے جانے پڑتے ہیں اور یہ ایکٹیف تھا اس کے دو بھائی کہتے ہیں بڑے پڑے لکھے ہیں شاید وقالت بھی کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ اتنے ایکٹیف نہیں ہیں اور یہ سارے خاندان کو لے کر چال رہا ہے اور یہ دشمنیہ ختم کرنا چاہتا ہے گھومتا پھرتا بھی یہی ہے باقی بھائی نہیں آتے جاتے تو یہ دشمنیہ ختم بھی کرنا چاہتا تھا پھر بھی یہ مارا گیا حضور ان لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں نا اور ڈاؤن ہے میں سمجھتا ہوں یہ ڈاؤن نہیں ہے یہ دشمنیوں کی بھینٹ میں اکڑ میں انا کی وجہ سے اس حال میں سارے لوگ یہ پہنچے ہیں ادروائیس اب جو بات کر رہے ہیں اب بلاج بلاج پڑا لکھا بلاج کا بھائی باہر سے ایڈوکیٹ لوئر بن کر آیا بھائی دوسرا بھائی وکیل بن رہا ہے اس کے مخالف تیفی بڑھ سب ایچی سونین بچے آبت باکسر بچہ باہر انگلینڈ میں یا امریکہ میں پچھلے دنوں مجھا پتا چلا اس نے کئی ٹاپ کی ہے کسی یونیورسٹی میں اچھا ان کے بچے پڑے لکھیں یہ خود بھی پڑے آپ تیفی بڑھ سب کو ملیں وہ آپ کو دینی باتیں گفتگو کریں گے باتیں کرتے کرتے ہیں آپ کو انگریزی میں گفتگو شروع کر دیں گے آپ کے ساتھ ویسے وہ پہلوان ہے تو بلاج کا کیا ہوا ہے بلاج بھی پڑا لکھا شخص بلاج جب اس سیٹ پر آکے بیٹھا وہ پنجابی میں بھائی کہتے ہیں میں کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا میں دشمنی چھوڑنا چاہتا ہوں دشمنی دار ہوں لوگ مجھے نہیں معاف کرتے اس بچے نے یہ کوشش بہت دفعہ کی کہ کسی طرح کو رازی نامہ ہو جائے ایون کے تیفی مجھے نہیں انفرمیشن لیکن تیفی بات صاحب نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ جی بلاج سے میرا رابطہ ہو چکا تھا اور دشمنی کم ہو رہی تھی دوستی ہماری ہو رہی تھی میرے انفرمیشن نہیں ہے لیکن ان کے بقول اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں نا ہمارا ایک منسٹر ہے ہیل تھا آج کل خواجہ امران عزیر صاحب وہ دو تین سال پہلے بڑے سرگرم تھے انہوں نے لاہور شہر میں دشمنیاں ختم کروانے کے لیے ایک کام شروع کیا اس میں بلاج سے رابطہ کی رہا تھا کہ میں دشمنیاں چھوڑنا چاہتا ہوں اچھا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک بابر لکھوڈ ایریا والا بابر لکھوڈ ایریا پسین واغے بارٹر کے پاس ایک جگہ ہے ان صاحب کا قتل ہوا تھا اب بابر لکھوڈ ایریا جو قتل ہوئے ان کا بھائی کیسر بٹ ان کی اپنی دشمنی ایم پی اے شوکت صاحب ان کا بیٹا آج بھی منسٹر ان کا سویل شوکت بٹ ان کا بیٹا ابھی بھی منسٹر ہے یہ سارے دشمندار لوگ ہیں یہ سارے بندوں کی بیٹھ کے خواجہ امران نظیم نے صلح صفائی کروائی انکلیوڈنگ بلاج کی اس سے بلاج کو بھی طاقت ملی اب بھی کیسر بٹ صاحب جو ہے وہ بلاج کے ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں آتے جاتے ہیں سویل شوکت بٹ صاحب یہ ایک سپورٹ دیتے ہیں ان کو اور کیسر بٹ کے بیانات بھی منظر یہاں پا آ رہے ہیں اچھا اب اگر ان دشمنیوں کو چھوڑنے کے بعد یہ بلاج نے کوشش بھی کی یا نہیں کی یہ اللہ جانتا ہے لیکن ایسی باتیں سامنے ضرور آئیں اب بلاج ایک امیر آدمی تو ہے پیشہ وڈا آ رہا ہے جس لڑکے کے برڈر کیا اب نے بات شروع کی احسن شاہ احسن شاہ بھی مالشیاں ملشیاں نہیں ہیں کنگلہ نہیں ہیں پیسے اس کے باپ کے پاس ہے اس کا باپ پیپلز پارٹی میں ایک اہم آدمی ہے وہ شخص کی اس شخص کے ساتھ دوستی ہوتی ہے بلاج کے ساتھ اور بڑی گہری دوستی ہو جاتی ہے جب بڑی گہری دوستی ہوتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ آپس میں دوست بیٹھ کر گاڑی میں دماغ خراب ہوتا ہے کچھ پمپ کیا جاتا ہے تو تیفی بٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اندرج فائرنگ کلشن کوف چلتی رہتی ہے پانچ کلشن کوف ہے کوئر دس منٹ یعنی کوئر دو گزار گولی ٹرررررر!!! پورے علاقے میں خوف اور來 تو مریا کوئی نہیں فائرنگ کر کے یہ واپس آگئے اب آپ ذرا غور کریں کہ مرا کوئی نہیں اور ٹی فی بٹ کا گھار وہ کیا ہے آپ کلمہ چوک سے رائٹ سائیڈ پہ مڑتے ہیں تو گل باگ کی سائیڈ پر آیتا ہے تو ایک گلی یونکر کے لیفٹ سائیڈ پہ گھومیں گی وہ گلی میں دس گھار ہے اچھا وہ ٹی فی بٹ کا گھار ہے اس گھر کی نکر پر یعنی ایک کلومیٹر دور کیمرے لگے ہوئے آپ کی موٹر سیکل یاں گاڑی آتی ہے تو ایک کلومیٹر دور بیٹھے ٹی فی بٹ کو پتا چل گیا ہے کہ مومنٹ ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد پچیس پچیس کی ٹولی آٹھ سے چار چار سے بارہ بارہ سے صبح آٹھ جیسے وہ ٹی وی میں شفٹیں نہیں ہوتی ویسے گنمنوں کی شفٹیں ہوتی ہیں بھائی حفاظت اس طرح ہو جیئی ہے اتنا سینسیبل ہے وہ شخص اتنی سیکیورٹی اور گھر سے باہر ہی نکلنا حسار میں رہنا اس کے باوجود جب آپ اس کے گھر میں داخل ہوں گے تو ایک گلی ہے اس گلی کے میں کم از کم نو سے دس افراد پھر گنمن ہے پھر آپ اس کے ڈرائنگ روم میں چلے جائیں گے جب اس کے ڈرائنگ روم میں چلے جائیں گے تو تمام اطراف جو ٹی وی لگے ہیں وہاں پر جیو یا جیلن ٹی وی نہیں لگا ہوا وہاں پر وہ سیکیورٹی کے کیمرے لگے ہیں اب یہ جو صوفہ ہے یہ اس کا صوفہ ہے ساتھ یہ ایک کمرہ ہے اگر وہ یوں کر کے ہاتھ مرتا ہے اپنے صوفہ کی اوپر اس کا صوفہ زمین بوس ہو جاتا ہے چھو میں نے دیکھا میں گیا ہوں میں نے کہا پلیز یہ کر کے دکھائیں یہ زمین بوس کیسے ہوتا ہے اور اوپر سے باندھ ہو جاتا ہے یعنی مزائل بھی اس کے گھر پہ اگر آکر گرتا ہے اور اس کو کیمروں سے پتا چل جاتا ہے تو وہ قتل نہیں ہوتا چھو میں نہیں کہنا جاتا ڈاؤن کا لفظ لیکن یہ فلموں میں باقی ایسے ڈاؤن ہوتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اچھا یہ فائرنگ کر کے آ جاتے ہیں جب فائرنگ کر کے آ جاتے ہیں تو اس کے جو بلے ٹکا والا کے جو سالے ہیں وہ چار وہ بھئی پلوان بچو پلوان شیرہ والے وہ بھی اہم کردار ہے اس گیم میں ابھی تک وہ زندہ ہے اسی نوے سال کی بدولک ہے لیکن معاملات کو بہت خوش اسلوبی سے اپنے معاملات کو ہنڈل کریں وہ اس میں براہ راست نہیں آئے اگرچہ ان کے بچے تھے دشمنی ٹی پو ٹرکا والا کی طرف چلی گی ہاں لیکن چونکہ عزیزداری ہے بلاج ان کا بچہ ہے ان کے انٹریوز بھی بڑے آیا کرتے تھے لوگ جاتے تھے اور جا کے انٹریو کر کے آتے تھے شیر ہے جی رکھے ہوئے ہیں یہ وہ والے بندے ہیں لوگ ٹی پو ٹرکا والا کوئی شیرہ والے سمجھتے ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں وہ والے دوسرے ہیں وہ بندے بہت ڈانتے ہیں اپنے بچے بلاج کو جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت تم اس کے گھر فائرنگ کر رہا ہوں تم پاگل ہو کسی نے کہا جی کوئی شراب پلا کے بیجوا دیا تھا کسی نے کہا جی گصے میں آگے دلا دیا تھا یا احسن شاہ نے بہکا دیا احسن شاہ نے بہکا دی اب یہ وقت آ گیا ہے احسن شاہ کے اور بلاج میں تھوڑا سا گیپ آنا شروع ہو گیا ہے اچھا ٹھیک پہلے احسن شاہ کو رسائی تھی وہ دروازہ کھولتا تھا کمرے میں ڈریکٹ آ جاتا تھا اب اس کو اندر سے کہا جاتا ہے کہ دا سنوٹھا ہوئے ملنے احسن شاہ احسن شاہ کو یہ رنج جانا شروع ہو گیا ایک چھوٹا واقعہ بلیک مرسڈیز نہیں اس میں ایک خاتون بلاج صاحب چلا رہے ہیں ڈیفینس کی حدود میں پہنچتے ہیں ان کو امریکہ سے کہا لاتی ہے بلاج صاحب آپ بلیک مرسڈیز پر ہیں اور شاید آپ کے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہے وہ آپ کی سیکنڈ وائف ہے اور اس کے ساتھ آپ نکاح کر چکے ہیں اور آماری وہ بھابی ہے اور جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں جاتے ہی آپ قتل ہو جائیں گے اچھا اگر زندگی چاہتے ہو تو گاڑی یہاں سے موڑ لو اور اس سارے کام میں کوئی ایک شخص ہے تمہارا بہت قریبی دوست ہے ہمیں اس کا نام نہیں پتا لیکن تمہارا بہت قریبی دوست ہے وہ تمہاری پلاننگ کر رہے ہیں بلاج وائن سے گاڑی موڑتا ہے اور اڈے میں سیف واپس آ جاتا ہے اب بلاج کے دماغ میں وہ دوست کون ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ وہ احسنشاہ تھا جو اس امریکہ والے بلاج کے بھائی کو بھی نہیں پتا تھا جس نے مخبری دی تھی اب احسنشاہ تھوڑی سی دوری ہوتی ہے جب دوری ہوتی ہے تو پھر وہی ہنیف اور فنیفے والی بات دوسرے گروپ اس پہ آت رکھ دیتے ہیں احسنشاہ کے اوپر ہاتھ آتا ہے ادھر سے اب یہ مر گیا بشارہ میں مرے بندے کو گالی نہیں نکالنا چاہتا لیکن اس نے مخبری کی بغیر تھی کی یہ بات درست ہے اس نے پیسے لیے میں مسد کا طور پر یہ بات کہا جائے کہ میں مجھے کوئی آر نہیں کہ اس نے دوستوالا کام نہیں کیا اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جس کے ساتھ کھانا پینا مرنا جونا اس کی مخبری اس کی سپاری باعث سے شرم ہے یہ بات یہاں تک درست ہے اب یہ لڑکا مخبر بن چکا ہے یہ سعودی رب چلا گیا ہے یہ عمرے پہ چلا گیا ہے یہ وہاں سے جا کے پلاننگ کر رہا ہے اس نے وہاں شادی والی ساری باتیں آپ کو پتہ ہے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا شادی پہ بلاج آتا اور بلاج بھی آ کر مرڈر ہو جاتا ہے اب بلاج جب وہاں مرڈر ہوتا ہے تو اس کو مارنے والا بھی موقع پہ مارا جاتا ہے مین کا تک اب یہ ٹی پو ٹرکاں والا فیملی کی یہ جیت ہے کیا جیت ہے کہ ایک تو وہاں مارا گیا ہے دوسرا جو ایک سو نو کا مین شاتی بنا ہے اس کا نام احسن شاہ ہے یہ احسن شاہ اگر کل کو کوٹ میں پیش ہو کے کہے کہ میں ٹی فی بات شاہ کو جانتا ہی نہیں میں نے ان کے ساتھ پلاننگ کی ہی نہیں تو ٹی فی بات کو فائدہ ہوگا لہذا اگر اس کو فرق کر دیا جائے اس میں پولس میں زمنیاں میں نام لکھا گیا ہوا ہے کل کو ٹی فی بات واپس آئے گا تو یہ لڑکا خدافز ہو چکا ہوگا تو اس کا نقشان ٹی فی بات کو ہوگا ٹی پو ٹرکا والے کو فائدہ ہوگا اور دشمنی اس طرح ہی کنٹیو رہے گی اور یہی اس کو مارنے والا کون ہے شکیل بٹ پھر چلیں واپس لاور ایرپورٹ جب ٹی پو مرتے ہیں تو لینے کون گیا شکیل بٹ ٹی پو کے مرنے کے وقت شکیل بٹ موقع پر چھاتی ہے بلاج کے مرنے کے موقع پر بھی شکیل بٹ ساتھ کھڑا ہے احسن شاہ کو گرفتار کس نے کیا شکیل بٹ احسن شاہ کو فائرنگ کر کے جس نے مارا شکیل بٹ اب آگے کیا ہے احسن شاہ بھی مارا گیا وہ بھی چلا گیا اس کے بھائی ہی رہ گئے ہیں ٹی پو ٹرکا والے کے ادھر تیفی ہیں اب آگے کیا بنے گا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اگر ایف آئی آر پڑے نہ گوھر کریں غیب کا علم تو اللہ پاک کے پاس ہے ہم تو اپنے تجربے سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ احسن شاہ کی ایف آئی آر پڑے تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ احسن شاہ کو چھڑوانے اس کا بھائی ہے ایک اس کا بھائی بھی اتھرہ ذرا احسن شاہ جیسا ہی ہے وہ اپنے ساتھیوں کے مرائے اس نے فائرنگ کیا اور اس نے مار دیا اب وہ جو احسن شاہ کا بھائی ہے وہ بھی غیب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بلش کے پاس ہم یہ قتل احسن شاہ کا پندرہ بیس دن چیلم سے پہلے پہلے یہ حضم ہو جائے گا جب یہ حضم ہو جائے گا تو آپ اس کا بھائی کسی جگہ پکڑا ہوا سامنے لاکر سیم کہانی وہی کہہ رہے تھے ہم لے کے جا رہے تھے یار آپ نے اور میں نے پچھلے تیس سال میں یہ باتیں نہیں سنی کہ ہر جگہ پر پولس لے کے جا رہی ہوتی ہے اور لوگ آتے ہیں مار کے چلے تھے پولس والا زخمی نہیں ہوتا ملزہ مر جاتا ہے اور سیم وہ کہانی ریپیٹ ہو جاتی ہے یار خدا حالا واسطہ ہے ان کو سمجھائیں یہ ایف آئی ہے تو جیس کا دیل کر لے ایک ادھے پولس والے کی ٹانگ میں فیر مار دے ہو یہ تو آپ کو بتایا شہباز شیف صاحب کے دور میں یہ بڑے مشہور ہوئے پولیس مقابلے ہو رہی ہوتے رہے ہیں اسی میں پھر آپ جانتے ہیں کہ عابد باکسر کا بھی بڑا پھر نام آیا کہ ان کو بھی استعمال کیا گا لیکن یہ بتائیں کہ جو آپ سے بات ہو رہی تھی اس میں آپ نے کہا جی یہ تو کام جاری رہے گا اب دیکھیں نا جس طرح آپ بتا رہے ہیں اسن شاہ کا بھائی ہے ابھی ٹی فی بیٹ ابھی اس کے ٹی پو ٹرکہ والے کے بھائی ہیں یہ تو کہیں اس کا کہیں انڈ ہی نہیں ہو رہا اب حیران کن بات ہی ہوتی ہے کہ یہ تو خودکش حملہ ورش رو گئے ہیں ایک طرح سے دشمنی میں کہ اس کو نہیں بتا ہوگا کہ میں جا کے ماروں گا اس کو بلاج کو تو اس کے ساتھ گارڈز ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے وہ تو یہ سوچ کر آیا ہوگا اس کے ساتھ جو بھی پلاننگ کی ہوگی کہ بھئی تو مار دے گا تو کچھ نہیں ہم تجھے سنبھال لیں گے یا تجھے بچا لیں گے یا ان کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں بھی مارا جاؤں گا یا یہ کہا جاتا ہے بچا لوں گا باس جو اسی طرح بس لمبی بات ہو جائے گی ورنہ کھوکھر فیملی کے اندر بھی اس طرح کے لوگ مرڈر ہوئے ہیں کہ سامنے کھڑے ہو کے مار دیا اس اندر سے وہیں بندہ وہ مار گیا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا پھر بھی آکے گولی چلا دیتے ہیں سر جی یہ جو کرائے کے قاتل آگے دشمنیوں میں لیے جاتے ہیں باس دو باتیں یاد رکھے ان کو کہا جاتا ہے تو ماری فیملی کا خیال کریں گے پھر ہم ہاں دو باتیں یاد رکھے ایک بات ہے ان کی زبان نقشہ کھینچ دیو نقشہ کھینچ دے دوسری کرائم یونیورسٹی دو باتیں یہ جب نقشہ کھینچتے ہیں کاغل پینسل لے کر ٹیبل پر بیٹھ کر پلاننگ ہوتی ہے تو پھر اس میں پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ A is equal to B B is equal to C سو C is equal to A یعنی کہ A مارے گا B کو B کو مارے گا C اور C is equal to A یہ نقشہ ہے مارنے والے کو بھی وہیں ختم کرنا ہے تاکہ کل کو وہ پولس کی مارنا سہے سکے اور بیان نہ کر دے کہ مجھے تو فرانے بٹسا ہم نے بیجا تھا شداد بٹنے بیجا تھا میرا نام کیوں آگیا بیچ میں پیسے میں نے دیئے تھے اس لیے اس کو بھی موقع پر ختم کرنا بہت ضروری ہے اس کا کوئی end ہے یا اب یہ بلاج کے بھائی بلاج ٹیپو والا یا ٹرکاں والا اس کے بھائی آگے آ جائیں گے ادھر سے اس کے کوئی آ جائیں گے یہ سلسلہ اسی طرح نہیں چلتا رہے گا دیکھیں بھائی بات یہ ہے یعنی چار نسلیں تو تباہ ہو گئیں چار نسلیں بلکل چار نسلیں تباہ ہو چکی بات یہ ہے کہ اب لاہور میں نا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چھوٹی چھوٹی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا یہ ڈیرے عباد ہوئے ہیں جن کو آپ کرائم انیورسٹی ہیں کہہ رہے ہیں جن کو کرائم انیورسٹی کیا سی سی پیر لاہور بلال کمیانا صاحب کو علم نہیں کہ ڈیرے کہاں کہاں آئی جی صاحب کو علم نہیں آئی جی پریزن کو علم نہیں کہ جیل سے کون کون بندے رہا ہو رہے ہیں اور اندر کون کون کی دوستیوں ہو رہی ہیں شب پتا ہے لیکن وقت نہیں لوگوں کے پاس یہ کیسے ہوتا ہے انیورسٹی والا جب آپ مجھے پہلے بتا رہتے ہیں کہ لڑکا دیکھتے ہیں جو بڑا اتھرا ہو چھوٹے موٹے اس طرح شوق تو ہوتا ہے نا فلمیں دیکھ دیکھے بڑا بدماشی کا ان کو پسٹول کیسے دیتے ہیں دیکھیں اسامہ بھائی سب سے جو اچھا شوٹر ہے اس وقت مارکڈ میں وہ فرسٹ یئر شیکنڈ یئر کا بچہ ہے جب بچہ تھرڈ یئر میں آ جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے ذرا کمزور بھی کلاس میں آ جاتا ہے جب بچہ میٹرک کے بعد فرسٹ یئر میں آتا ہے تو ماں باپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اب ان کا بچہ کالج میں چلا گیا ہے اسلامیہ کالج میں چلا گیا ہے یا کسی بھی کالج میں چلا گیا ہے جب فرسٹ یئر میں جائے گا اس کا مزاج تبدیل ہونا شروع ہوگا اس میں بدماشی کی ایک لہر آئے گی یہ وہ موقع ہے جب یہ لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ بیبی ہے اس کو اتنی زہارت نہیں ہے جب وہ آیا ان کو ملنے تو سب سے پہلے ایک اچھا سا پستول جس کی مالیت تیس سے پینتیس ازار روپے ہے آپ نے اس کو توفتن پیش کی وہ اس نے لگائی اور کہا بیٹا یہ تمہارا یہ رکھو لیسنس میں بنواہ دیں گے وہ توفہ لے کے جب وہ گیا ہے ساری رات کو اس کو یوں گھوماتا رہا اپنے کمرے میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا پھر چھت پہ جا کے فائرنگ کرتا رہا بڑا مزایا پھر اس نے کسی اور کو کہا کہ یار مزید فائرنگ کرنی اس نے کہا چل دریہ راوی پہ چلے دریہ راوی پہ پانی میں جا کے گولیاں مارتا رہا پھر پلاسٹک کی بوتل سامنے رکھے اس کو نشانہ باندھا وہ بوتل اڑی بڑا مزایا یہ وہ ٹرائپ کیا جاتا ہے یہ لوگ ٹرائپ کرتے ہیں بچوں کو اور بچوں کو ٹرائپ کر کے پھر لاتے ہیں پھر ان بچوں میں احسن شاہ نکلتے ہیں یہ ساری وہ کہانی ہیں یہ انیورسٹی ہیں یہ بھی اڑے موجود ہیں مختلف جنگوں پر یہی بدناش کہیں ڈان کہیں یا کرو باری بظاہر کہ جو صلح سوائی بھی قرار ہوتے ہیں اپنے علاقوں میں آرچ کسی کا یہاں آ جاؤ قبضے ہو رہے ہیں تو وہ چھڑوا دیئے کر دیئے وہاں سے یہ لڑائیاں اور پھر ان لڑکوں کو نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی فلان کو پھڑکا دو اور یہ سارا کنٹنی ہو رہا ہے یہ بیسٹ ہیں بچے یہی بچے مارنے والے جوان جو ہیں اب آپ دیکھیں گوگی بات شاہب میری انفرمیشن کے مطابق اس وقت پولیس نے ان کو بلاز کے قتل میں چلان کر دی ہے گناہ گار قرار دے دی ہے گوگی بات شاہب نے میری انفرمیشن کے مطابق قرآن پہ ہاتھ رکھے کہا کہ میں بلاز کے قتل میں ملوث نہیں ہوں اور میری اپنی تحقیق ہے کہ گوگی بات ملوث نہیں ہے تیفی بات اور گوگی بات یہ الگ کریکٹر ہیں تیفی بات کی بہن کا بیٹا گوگی بات بھان جائے سگا بھان جائے تیفی بات کا سگا بھان جائے گوگی بات ہے تیفی بات صاحب نے اگر کچھ زندگی میں نقشہ کھینچنا ہو تو گوگی بات صاحب کو کبھی اعتماد میں نہیں لیتے ان کے خیال میں وہ بچہ بھی بی بی ہے اور بات آگے کر دیتا ہے اس لیے گوگی بات پیش ہو کر کہہ چکا کہ میں قرآن پہ علف دیتا ہوں میں نے اس بلاز کے قتل میں ملوث نہیں اور تیفی بات جائے ان کا چلان کٹ چکا ہے اور وہ روپوش ہے مفرور ہے اچھا باہر ہے نہیں کراچی آپ کہہ رہتے ہیں کراچی میں کراچی گوگی بات صاحب ہیں اچھا جب یہ پولیس کے ساتھ ان کا آمنہ سامنا ہوا اور کسی اثر روپ کے ساتھ ہوا انہوں نے عوض دیا کہ میں بے گناہ ہوں اور تیفی باہر جا چکا ہے تیفی باہر چلا گیا پولیس نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو گرفتار نہیں کرتے انافیشل طور پر بھی ڈیلے ہوتی ہیں اساما بھائی اچھا کہ آپ کے کمرے میں ٹرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ ہو گیا جی کہ ہم آپ کو عدالتہ کتے ہیں کہ یہ عدالتہ بھائی ہم فیصلہ کریں گے دونوں بھائی اچھا شیخ ریل سکر صاحب جائے نا اس پر پھر کبھی بات کریں گے انہوں نے کہا میں نے بڑی کوشش کی تیفی یا گوگی بات اور ان کی صلاح کرانے کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھو میں نے صلاح کر لی جو بھی ہوا بڑا کڑوا گونڈ بڑھنا پڑتا ہے لیکن آج دیکھ لو کوئی میرے ردگرد یہ نہیں ہے گارڈ نہیں ہے کہتے ہیں میں ایک دفعہ ملا میں نے کہا یار یہ تم کہیں اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے آ نہیں سکتے ازاد دیگا ایک اپنا مزہ ہے تو یہ اب خطرہ ان کو اس وقت مسلسل ہے گوگی اور تیفی بٹکو کے آپ دیکھنا شیخ روزل سکر کی بات کریں ان کا باپ قتل ہوا ان کا بھائی قتل ہوا شیخ رویلس گر کا اور دوسری طرف سے ماجہ سکھ پارٹی کو لے لیں ماجہ سکھ پارٹی کے بھی درجنوں فراد قتل ہوئے بل آخر جب یہ اکیلہ بندہ بچ گیا شیخ رویلس گر سامکہ میں نے مارے انہوں نے پہ صلاح کی آج سکون سے زندگی بسر کریں جی میں گیا ہوں میں انہوں کا انٹرویو کیا تھا آپ سے فون پر بات بھی ہوئی تھا اسی پر بھی ہم نے اصارا کیا تھا سکون سے یہ ان کی بھی صلاح صفائی ہونی چاہیے بیٹھ کر بات ہونی چاہیے ایک دوسرے سے معذرت کریں اور میں آپ کے وساطت سے مریم نواز صاحبہ وزیراللہ پنجاب سے یہ بذابتہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے لاہور میں قائم دس سے زائد کرائم یونیورسٹیاں جو ہیں ان کو بند کروائیں میرے بچے وہاں جا کر کرائم کی تربیت لے رہے ہیں ویپن چلانا سیکھ رہے ہیں لوگوں کو مارنا سیکھ رہے ہیں یہاں پر شوٹر پیدا ہو رہے ہیں یہی ڈیکیت بنیں گے یہی کرائم کو بڑھائیں گے ان دس جگہوں پر خاجہ عمران عزیر کی ڈوٹی لگائی تھی پہلے آپ نے اب پھر لگائیں اور ان کو بیٹھ کر ایک جگہ پر ایک کنسنسس ہونا چاہیے اسامہ بھائی نہیں ہو رہا ابھی تک اس کی ویسے کام خراب ہو رہا ہے شزاد بٹس اپ سر بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں نے تو اس ساری جو سٹوری ہے اس سے یہ سیکھا ہے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں اور یہ جو ہم فلموں میں دیکھ لیتے ہیں ڈراموں میں دیکھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ویپن بڑی چیز ہے اور یہ گارڈ چل رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور ٹک ٹاکس بند رہی ہیں اور بڑا سپردستی کو کام ہے کہ نہیں اس سوچ میں اس خیال میں پتہ نہیں انسان کبھی اس طرح کی غلطی کر دیتا ہے غصے میں ہی کسی سے انبن ہو گیا اب آپ نے بتایا کہ کرکٹ سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس سے کہاں تک کتنے درجنوں لوگ قتل ہو جاتے ہیں اس تو تو میں میں سے وہیں سے سارا سلسلہ شروع ہوا اس لیے اگر نوجوان ہیں جن کو اس طرح بڑا دیکھ کے یہ خیال آتا ہے تو یہ ساری کہانی سن لیں کہ کس طرح نسلے تباہ ہو جاتی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ